آپ سانسد سنجے سنگھ نے جیل سے باہر نکلنے کے بعد کل دیر شام سپا پرمک اکلی شادو سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگتانتر کو بچانے کا چناؤ ہے سپا پرمک اکلی شادو کے ساتھ سنجے سنگھ نے سلکت پرسوارتہ میں کہا کہ ایسی سنکٹ کی گھری میں جب دلی کے مخیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکرتا گڑ بندن کے پرتیاشیوں کو چتانے کا کام کریں گے ہم لوگتانتر کو بچانے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں وہیں دونوں سپا پرمک اکلی شادو نے کہا کہ جن سنستاؤں سے نیائے ملنے کی امید ہوتی ہے ان کا دروپیو کر بھاجا پا چناؤ جیتنا چاہتی ہے کہ انڈیا گڑ بندن دو ہزار چوبیس کا چناؤ جیتے گا اور سماجبادی پارٹی کے جتنے بھی آج جو بات چیت ہوئی آپ سے اکھلیت جی سے اکھلیت جی سے جہاں جہاں سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ اکتر قدیش میں ہیں ہم یوپی کا چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا ایک ایک کارکرتا جہاں ہمارے نرباچی ترتیبوں ہیں سباسد ہیں چیئرمین ہیں وہ سارے لوگ اور ایک ایک کارکرتا سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جیتانے کے لیے کام کرے گا کیونکہ یہ بڑی لڑائی ہے لوگتانس کو بچانے کی لڑائی ہے تانہ ساہی کو ختم کرنے کی لڑائی ہے اور یہ کہا کرتا چنے ہوئے لوگ جو بھی ان کے سہوئے ساتھی ہیں اس بڑی لڑائی میں سماجبادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں اس کے لئے میں ان کا بسیز آبہار پرکڑ کرتا ہوں اور یہ سمانے پرستیوں میں چناؤں نہیں ہو رہا ہے پورے دیش اور دنیا کی نظر ہے چناؤں میں کہ دنیا میں بھارت کی بڑی ہے بھارت کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے کہ چنے ہوئے لوگ اور کسی سٹیٹ کے ہیڈ کے ساتھ ایسا بیہوار ہو رہا ہوں جو انسٹیوشن ہیں جن انسٹیوشن سے نیائے ملنا چھے ان انسٹیوشن میں بھی بھاتی جنتا پاٹی ہستہ چیز کر رہی ہے موسیقی